دوستو بلانکو کے یہ دونوں پرفیوم میں نے مگبال لیا ہے ایمازون سے تو आج میں آپ کو ان دونوں پرفیوم کے بارے میں بتاؤں گا کیا مجھے ان دونوں پرفیوم کے اندر اچھا لگا اور کیا مجھے اچھا نہیں لگا تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا دوستو ان دونوں پرفیوم کے بارے میں نمسکر دوستو پرفیوم روٹ میں آپ سب کا فیڈ سے سواگت ہے میرا نام ہے ہرپریت صدو دوستو سب سے پہلے پرفیوم لگانے اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں پرفیوم کے بارے میں اگر آپ کو جاننا اچھا لگتا ہے تو اہاں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں ان کے اوپر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں دوستو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر لینا جس سے میرے آنے والی ہر ایک ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم سے ملتا رہی تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا دوستو کہ ایمازون سے یہ دونوں پرفیوم میں نے منگوا لیے تھے بلانکو کے یہ دونوں پرفیوم منگوانے سے پہلے مجھے ان پرفیوم کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں پرفیوم ہے آہ کینگ جو ایک جو کی ایک ریپر ہے میرے کی حال سے تو ان کا یہ ایک برینڈ ہے بلانکو تو آہ آپ میں سے ہی کوئی سی ایک سجن دوست نے یا میرے کی حال سے مجھے دو تین ایسے کومنٹس آئے تھے میری ویڈیو کے اوپر کہ میں آہ کینگ والے پرفیوم کے اوپر ریویو کروں ان دو پرفیوم کے اوپر ویڈیو بناوں تو میں نے یہ دونوں پرفیوم دوستو ایمازون سے منگوائے اور آہ اس دونوں پرفیوم کا جو پرائز ہے دوستو ایم آر پی جو اگر آپ دیکھیں گے دونوں کی الگ ہے آہ جو بلانکو ڈسک ہے اس کی ایم آر پی جو باکس کے اوپر ہے وہ ہے وان فور نائن نائن مطلب پندرہ سو روپے اور جو بلانکو ڈاؤن ہے اور اس کی جو ایم آر پی ہے وہ ہے ٹرپل نائن مطلب ہزار پے تو آہ ایمازون کے اوپر یہ دونوں پرفیوم مجھے بارہ سو یا ساڑھے بارہ سو روپے کے اندر مل گئے تھے اور آہ ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک پرفیوم یہ چھے سو ساڑھے چھے سو روپے کے اندر بنتا ہے اسے حساب سے جو کی ہنڈڈ ایمل کی باٹل ہے اور باٹل جو ہے دوستو وہ ہنڈڈ ایمل کی ہے تو آہ میں نے یہ دونوں پرفیوم منگوائی اور مجھے بھی کافی اچھا لگا جب میں نے ان پرفیوم کو آرڈر کرا آرڈر کرنے سے پہلے میں ان کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا جو ان کی آہ اوفیشل ویب سائٹ آئی شو باکس کے اوپر بھی انہوں نے لکھی ہے ویسے ہی یہ پرفیوم جو ہے دوستو میڈ ان انڈیا ہے اور ویب سائٹ کے اوپر میں نے ان کی ڈیٹیل چیک کری ان دونوں پرفیوم کی تو آہ میں سب سے پہلے جو پرفیوم کی آہ کیا دیکھتا ہوں کہ پریزنٹیشن کس طریقے سے آہ جو انہوں نے ایمیجز وہاں پہ لگائی ہوئی تھی اور وہاں پہ آہ ان کے نوٹس بھی لکھے تھے پرفیوم کی تو نوٹس کافی سارے لکھے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی کافی زبردست کوئی چیز ہوگی تو آہ نوٹس جو تھے ان کا جو کامبینیشن تھا ٹاپ میڈل اور بیس کے اندر کافی سارے نوٹس یوز کرے تھے مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ بھر بھر کے نوٹس یوز کرے ہوئے ہیں دونوں پرفیوم کے اندر تو مجھے لگا میں کہا کہ لگتا دم تو ہے ان پرفیوم کے اندر تو اس کو میں نے فٹا فٹ منگوا لیا دوستو ویسے مجھے ان پرفیوم کے اندر جو چیزیں اچھی لگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو چیزیں مجھے نہیں اچھی لگی وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا جیسے میں نے آپ کو بتایا دوستو کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر میں چیک کر رہا تھا ان کے نوٹس تو نوٹس کافی سارے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں گئے کہ شاید کچھ کریٹیو چیز ہوگی آہ شاید کچھ کریٹیو چیز ہوگی یہ لائن سوکے شاید آپ کو لگ گیا ہوگا دوستو پتا کہ یہ پرفیوم کس ٹائپ کی ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو ان دونوں پرفیوم کی پریزنٹیشن دکھاتا ہوں پریزنٹیشن جو ہے دوستو بلکل دونوں کی سیم ہے بوٹل جو شیپ ہے دونوں کی سیم ہے کلر کا فرق ہے تو باکس بھی ان کے بلکل سیم ہے دوستو جیسے یہ بلانکوں کا ڈاؤن پرفیوم ہے اور یہ بلانکوں کا ڈسک تو میں آپ کو ایک پرفیوم کی پریزنٹیشن دکھاؤں گا دوستو کیونکہ دوسرا جو ہے وہ بلکل سیم ہے صرف کلر کا اور اس کے اندر فریکنس کا فرق ہے تو باکس جو ہے دوستو باکس مجھے کافی اچھا لگا اور جو بلانکوں جو اس کا برینڈ کا نام ہے وہ باکس کے اوپر فرنٹ پہ بلکل آپ اس کو ٹچ کر کے فیل کر سکتے ہیں بہت ہی بڑی طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر کام کرے ہیں نیچے اس کے لکھا ہے پرفیوم کا نام ڈاؤن اور اس کے نیچے لکھا ہے باکس کے بلکل نیچے کہ اس کا جو آئل کنسنٹریشن ہے وہ ایک ای ڈی پی ہے اور باٹل جو ہے اس باکس کے اندر وہ ہنڈڈ ایمل کی ہے جیسے کی یہ باٹل جو ہے میں نے باہر نکال رکھی ہے ہنڈڈ ایمل کی ہے تو یہ پریزنٹیشن جو ہے دوستو اس طریقے سے ہے اور باکس کے بلکل سائیڈ پہ لکھا ہے کافی ساری ڈیٹیل اور اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ میڈ ان انڈیا پرفیوم ہے اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہے ساتھ میں ایم آر پی بھی لکھی ہے دوستو جیسے کی یہ بلانکو ڈاؤن پرفیوم ہے اس کی ایم آر پی لکھی ہے ٹریپل نائن آن لائن اگر آپ چیک کریں گے دوستو تو آپ کو کم ریٹ کے اندر جی پرفیوم مل جائیں گے تو جب میں نے آن لائن پرفیوم کھری دے تھے یہ ایمازون سے تو وہاں پہ یہ میں مجھے شاید تھوڑا دھیان ہے کہ وہاں پہ سنگل پرفیوم بھی دکھا رہا تھا کہ آپ سنگل پرفیوم بھی لے سکتے ہیں آہ شاید اس کا کچھ ساتھ سو روپے کچھ ایسے پرائز تھا اور آہ اگر میں ڈبل دونوں ایک ساتھ لے رہا تھا پرفیوم تو مجھے ساڑھے بارہ سو بارہ سو روپے کے اندر کچھ مل رہے تھے ایسا کچھ پرائز تھا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا آپ جا کے دیکھ لینا تو پریزنٹیشن کی اوپر آتے ہیں پھر سے تو پرفیوم کی جو بارٹل ہیں دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو شیپ دونوں کی سیم ہے صرف کلر کا فرق ہے اور اس کے اندر فریکنس کا فرق ہے بارٹل کی شیپ کافی اچھی ہے دوستو بارٹل آپ دیکھ رہے ہیں دوستو جیسے بلانکوڈ ڈاؤن پرفیوم ہے اس کی شیپ جو ہے دوستو کافی اچھی ہے اور اس کے اندر جو جو جوس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپینٹ ہے ایک ڈارک بلو ٹائپ کی بوٹل ہے ایک ہیوی بوٹل ہے اور جو گلاس ہے دوستو اس کا ایک سولیڈ گلاس ہے کیپ جو ہے اس کا کافی ہیوی ہے پلاسٹک کا کیپ ہے اور جو اس کا ایٹمائزر ہے دوستو وہ تھوڑا سا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک نارمل جو پرفیومز کے ہوتے ہیں جو انڈین برینڈ کے پرفیوم ہوتے ہیں جیسے ویسے ہی اس کا ایٹمائزر ہے تو ایٹمائزر کے اوپر اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے اندر تو اب میں آپ کو دونوں پرفیوم کی فریکنس کے بارے میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں اس پرفیوم کے بارے میں بلانکو ڈان تو اس کی جو فریکنس ہے دوستو جیسے میں نے شروع میں آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں نے پرفیوم کریدنا تھا تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی میں اس کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا تو کافی سارے نوٹس میں نے دیکھے تھے تو مجھے ایسے لگا کہ کافی سارے نوٹس کا مکچر ہے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کافی کچھ کریٹیو خوشبو ہوگی شاید ایسی خوشبو ہوگی جو میں نے کبھی ٹرائی نہیں کری پھر جب میں نے دوستو جب میں اس کو پہلی بات سپری کرا اور سپری کرتے ہی مجھے ایسے لگا کہ شاید میں نے پیسے ویسٹ کر لیے پر مجھے اس کے اندر جو اچھی چیز لگی وہ تھی اس کی خوشبو اس کے اندر کیا تھا دوستو کہ جیسی میں اس کو سپری کر رہا تھا تو اس کے اندر مجھے جیسے چار سو پانچ سو روپے کے اندر کئی پرفیوم ایسے آتے ہیں جس کے اندر الکوہول بلاسٹ ہوتا ہے یا وہ سنثیٹک سمیل کرتے ہیں یا ان کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی جاں ان کا بلینڈ اچھا نہیں ہوتا تو یہ ساری جو چیچیں ہیں دوستو اس پرفیوم کے اندر نہیں تھی کیونکہ اس کا جو بلینڈ ہے کافی اچھا ہے کافی سندر خوشبو ہے اس کی اور کافی صحیح طریقے سے اس کو بیلنس کیا گیا ہے اس کے اندر جو اس کے نوٹس ہیں نوٹس جو ہیں دوستو کافی سارے یوز کرے گئے ہیں جو کہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر لکھے تھے پر مجھے اس کے اندر وہ اتنے سارے نوٹس محسوس نہیں ہوئے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا تو یہ جو پرفیوم ہے دوستو کسی کا انسپائیڈ ورزن نہیں ہے نہ ہی کسی کا کلون ہے تو اس کے اندر دو تین ویریشن ایسی آتے ہیں اس خوشبو کے اندر تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے دو تین پرفیوم سے میچ کرتی ہے جیسے کہ یہ ورسائچے ڈیلن بلو اور دوسرا پرفیوم ہے ڈیور سواج تو ڈیور سواج سے تھوڑا سا اور اگر ہم ہٹ کے دیکھیں یا اسی کا ایک ڈی ای نے ہم دیکھیں جو کی اجمن لکھ کے ایک کورو پرفیوم کے اندر بھی ہے تو اس کے اندر مجھے ایسے لگا کہ جیسے بہت زیادہ ہائپ ہو رکھی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پرفیوم کی ڈیمارڈ بھی کافی آ رہی تھی کہ میں اس کا ریویو کروں تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر شاید کچھ خاص بات ہوگی تو وہ اس حساب سے اگر میں دیکھوں دوستو کیونکہ اس ٹائپ کے ڈی ای نے اور بھی پرفیوم کے اندر ہیں اور بھی جو انسپائرڈ ہے یا کلون پرفیوم ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ یوز کرتے رہتے ہیں تو اس کے اندر مجھے وہ اتنی خاص بات نہیں لگی اس ٹائپ کی تو میرے حساب سے دوستو فراغنس اچھی ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں سمر میں لگانے کے لیے ایک ٹھیک پرفیوم ہو سکتا ہے آپ کو شاید دکھائی دی رہا ہوگا سپریے کس طریقے سے کافی سارے سپریے میں نے اس کے کر دیئے تو سپریے جو ہے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک طریقے سے اس کا ایٹمائزر کام کرتا ہے تو اس پرفیوم کے اندر جو بہت سارے نوٹس یوز کیا گیا ہیں دوستو وہ سارے کے سارے آپ کو سکرین کے اوپر دکھائی دے رہوں گے آپ ویڈیو کو پاؤز کر کے سارے نوٹس پڑھ سکتے ہیں پر میں آپ کو یہ بتا دوں گا دوستو کہ مجھے اس پرفیوم کے اندر کیا کیا محسوس ہوا وہ چیزیں میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں تو اس کے اندر جب میں نے اس کو سپریے گرا تو اس کے ٹاپ کے اندر مجھے برگموٹ وربنا کے ساتھ والیٹل جو فلاور ہوتے ہیں اس کا کامبینیشن مجھے اس کے ٹاپ کے اندر ملا باقی اس کے اندر جو نوٹس ہیں وہ مجھے اس کے اندر بہت ہی ویک محسوس ہوئے اور اس کے میڈل کے اندر بھی جو برگموٹ کا یوز کیا گیا ہے وہ مجھے ایسے لگا کہ روز کے کامبینیشن کے ساتھ اور جرینیم کے کامبینیشن کے ساتھ مجھے اس کے میڈل کے اندر محسوس ہوا وہ بہت زیادہ پرامیننٹ مجھے نہیں لگا پر اس کا ایک بیلنس مجھے لگا باقی جو نوٹس ہیں دوستو اس کے جو میڈل کے اندر جو میں نے آپ کو سکرین پہ دکھائے وہ مجھے اس کے اندر محسوس نہیں ہوئے اور اس کے بیس کے اندر مجھے ایمبر اور پچولی کی خوشپوہ محسوس ہوئی پچولی جو ہے دوستو وہ بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے وہ مجھے ایسے لگا کہ بہت زیادہ ہلکا اس کے اندر یوز کیا گیا ہے اس کے بیس کے اندر اور اس کے بیس کے اندر میں نے دیکھا تھا دوستو کہ نوٹس جو ہیں اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر ویٹیور یوز کیا گیا ہے پر مجھے خس جو ہے دوستو اس پرفیوم کے اندر کہیں نہیں ملی اگر خس کا اس کے اندر یوز کیا جاتا دوستو تو یہ خوشپوہ بہت زبردست ہونے والی تھی ویٹی ور اگر اس کے اندر بہت بڑیہ طریقے سے اس کے اندر ہیوز کر دیتے تو یہ پرفیوم بڑیہ بننے والا تھا بیس میں جا کے تو یہ ساری چیزیں مجھے اس کے اندر محسوس ہوئی اب مجھے اس کے اندر کیا اچھا لگا دوستو اس کی مجھے پریزنٹیشن بہت اچھی لگی یہ باٹل کی مجھے شیپ کافی اچھی لگی اور کہیں نہ کہیں پرفیوم کی جو خوشبو ہے جو ان کا جو بلینڈ ہے وہ مجھے کافی اچھا لگا اس کو میں نیا پرفیوم نہیں کہہ سکتا یہ نئی خوشبو نہیں کہہ سکتا کیونکہ آلیڈی ایسے پرفیوم جو ہیں دوستو مارکٹ میں کافی گھوم رہے ہیں اس ٹائپ کے ڈی اے نے تو اس کے اندر آپ کو دو تین پرفیوم کا مکشر مل جائے گا تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ پرفیوم جب اس کا اینڈ ہوتا ہے جب یہ پرفیوم اپنے بیس میں جاتا ہے تو ہلکی سی یہ اپنی ایک ٹون بھی بناتا ہے تو اس حساب سے اگر میں دیکھوں تو چلو ٹھیک ہے یہ پرفیوم کی خوشبو ٹھیک ہے بلینڈ اچھا ہے اس کے اندر کوئی الکوہول بلاسٹ نہیں ملتا جب اس کو ہم لگاتے ہیں تو یہ اس کی جو مجھے باتیں اچھی لگیں وہ یہ ہیں اب مجھے جو اچھا نہیں لگا دوستو اس پرفیوم کے اندر وہ کیا ہے تو وہ ہے اس کی پرفارمنس ایک پرفیوم کے اوپر اگر چھے سو ساڑھے چھے سو روپے کرچ کیا جائے تو وہ کم سے کم پرفیوم چار یا پانچ گھنٹے تو چلنا ہی چاہیے بہت زیادہ اس کے اندر ہم پرفارمنس کی تو امید نہیں لگا سکتے کم سے کم اتنا تو چلنا چاہیے پر یہ پرفیوم دوستو اس کی پرفارمنس جو ہے مجھے شروع میں جب ہم اس کو سپری کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید اس نے پرفیوم نے پورے روم کو فیل کر دیا ہے کر بھی دیتا ہے یہ ایک بار پورے روم کو فیل کر دیتا ہے اس کی خوشبو کے ساتھ پر اس کے بعد یہ بہت ہی جلدی ڈاؤن بھی ہو جاتا دوستو جس طریقے سے یہ ایک دمپے کپ پکڑتا ہے تو اس طریقے سے اس کی پیک اپ جو گیر ہیں کم بھی ہو جاتے ہیں بلکل نیوٹل ہو جاتا ہے تو اس کا جو پرجیکشن ہے مجھے اتنا خاص پرجیکشن نہیں ملا جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود بھی یوز کرتا ہوں ٹیم کے اندر بھی یوز کرتا ہوں یہ پرفیوم لگا کے دوسرے کے اوپر لگا ہوا پرفیوم بھی چیک کرتا ہوں یہ کس طریقے سے سمیل کرتا ہے اس کا پرجیکشن بنتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے بھی چیک کرتا ہوں تو اس کا جو پرجیکشن ہے شروع کے کچھ چالیس یا پنتالیس منٹ تک مجھے محسوس ہوتا رہا جو بھی میں نے اس سے ایکسپیرینس کرا تو وہ پرجیکشن سٹرانگ پرجیکشن نہیں تھا ایک مائلڈ پرجیکشن تھا سوفٹ پرجیکشن تھا اور اس کی جو لاسٹنگ ہے مجھے تین ساڑھے تین گھنٹے کے آسپاس تک کی لاسٹنگ مجھے اس پرفیوم سے ملی اور یہی چیز مجھے اس پرفیوم کے اندرہ اچھی نہیں لگی دوستو پر یہ پرفیوم دوستو جس حساب سے اس کی بہت زیادہ مارکٹ میں چرچہ ہو رہی تھی اس حساب سے یہ پرفیوم دوستو اس کی پرفارمنس مجھے اتنی زیادہ اچھی نہیں ملی پرجیکشن میں نے آپ کو بتایا چالیس پنتالیس منٹ کا ملے گا اور اس کی لاسٹنگ مجھے تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کے آسپاس مجھے اس کی لاسٹنگ ملی پر وہ لاسٹنگ جو ہوگی دوستو آپ اس کو قریب سے ہی سمیل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا باقی آپ کے آسپاس والے لوگوں کو اس پرفیوم کا بالکل نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے بھی یہ پرفیوم لگایا ہے یا نہیں لگایا تو میری طرف سے یہی ہے دوستو کہ یہ پرفیوم کرینے سے پہلے اچھے سے آپ ویڈیوز دیکھ لینا پھر آپ اس کو سوچنا اور پھر کھریننا اور ایک چیز میں اور کہوں گا دوستو کہ چھے سو روپے کی ساڑھے چھے سو روپے کی رینج کے اندر اگر میں دیکھوں تو ہنڈڈ ایمل کی یہ باٹل ہے تو اس رینج کے اندر یا اس رینج سے نیچے پانسو سے بھی نیچے بہت اچھے پرفیوم ہے جو کی اچھے ریزلٹ دیتے ہیں جن کی لاسٹنگ بھی اچھی ہے جیسے کی بہت ہی پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی یہ دہ مین کا میننگ کا پرفیوم ہے اس کی خوشبو کافی اچھی ہے اور یہ پرفیوم آپ کو پانسو روپے سے بھی نیچے مل جائے گا یہ ففٹی ایمل یا سکسٹی ایمل کی باٹل ہے اور وائل سٹون کا یہ پرفیوم ہے ایج یہ کافی اچھا کام کرتا ہے اور اینوی کا یہ پرفیوم ہے ڈارک یہ بھی کافی اچھا کام کرتا ہے یہ بھی آپ کو تین سو سے کم کام یا تین سو کے قریب آپ کو مل جائے گا اور پارک یہ بھی نہیں کوئی یہ پرفیوم ہے ایٹرنیٹی گوڈ مارننگ ایٹرنیٹی یہ بھی کافی اچھا کام کرتا ہے یہ بھی آپ کو تین سو سے کم مل جائے گا اور فوق کا ایک بہت اچھا پرفیوم ہے یہ میری شاید تیسری باٹل ہے میں اس کو یوز کر چکا ہوں دو باٹل اس کی میں پہلے بھی یوز کر چکا ہوں اور تب میں نے یہ چینل نہیں بنایا تھا دوستو تو یہ فوق ایلیٹ یہ کافی اچھا کام کرتا ہے اور ایک اور پرفیوم ہے جیسے کی ماما ارت کا یہ می پرفیوم ہے جو کی یہ تو ایکوہ پرفیوم ہے جو ماما ارت کا جو پہلے پرفیوم آیا تھا می پرفیوم جو سب سے پہلے ماما ارت کا پرفیوم نکالا تھا تو یہ اس کی اگر آپ یہ 50 یا 60 ایمل کی شاید باٹل ہے تو یہ بھی اگر آپ قرید دیں گے تو یہ بھی کچھ 600-600 پیک اندر ملے گی پر یہ پرفیوم اچھا کام کرتا ہے اور سب سے اور جو بالکل آل ٹائم ہیٹ ہے وہ ہے دینور کا پرفیوم تو یہ سارے پرفیوم جو ہیں دوستو یہ پانچ سو رپے کی رینج کے اندر ہے تو پانچ سو رپے کی رینج کے اندر ہے اگر میں پرفیوم دیکھ رہا ہوں تو اس کے ساتھ اگر اس کو کمپیر کر رہا ہوں خوشبو نو ڈاؤٹ اس کی بہت بڑی ہے خوشبو اچھی ہے تاریف مل سکتی ہے پر تاریف جو ملے گی دوستو آپ کو وہی چالیس پنتالیس منٹ تک اگر آپ نے یہ پرفیوم لگا لیا اس کے چالیس پنتالیس منٹ تک آپ کے پاس کوئی بندہ آئے گا تو وہ تاریف ضرور کرے گا کہ آپ نے پرفیوم اچھا لگایا کیونکہ یہ فریکنس کافی اچھی ہے پر یہ پرفیومنس جو ہے دوستو اس کی اچھی نہیں ہے تو ایک اور پرفیوم میں آپ کو بتانے بھول گیا یہ فوق کا ٹائیکون یہ بھی بہت بڑی ہے پرفیوم تو یہ ساری پرفیوم دوستو پانچ سو رپے کی رینج کے اندر ہیں تو پانچ سو رپے کی رینج کے حساب سے اگر میں اس کو کمپیر کر رہا ہوں تو وہ اس پرفیوم کے اندر وہ بات نہیں بنی کیونکہ پرفیومنس بھی تو دوستو بہت ضروری ہوتی ہے فریکنس تو اچھی ہے پر پرفیومنس بھی تھوڑی سی اچھی ہونی چاہیے تھی تو یہاں پہ یہ پرفیوم مجھے اچھا نہیں لگا دوستو تو میں آگے چل کے یہ پرفیوم تو نہیں یوز کروں گا کیونکہ اگر میں یہ لگا کے جاؤں گا تو مجھے خود کو کانفیڈنس نہیں رہے گا کہ شام تک یہ پرفیوم میرے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا کیونکہ مجھے پتا یہ ڈھائی تین گھنٹے کے بعد بلکل آف ہو جائے گا تو یہ پرفیوم تو میں آگے چل کے نہیں لگاؤں گا ایک چیز دور دوستو کہ یہ جو پرفیوم ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈین ویدر کے حساب سے یہ پرفیوم ہوتنا بڑیا پرفارم کرنے والا یہ نہیں ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ انڈین ویدر ہے یا کھریدنے کا پلان بنایا ہے یا آپ نے کھرید لیا ہے دوستو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ الگ ایکسپیرینس ملے اس پرفیوم سے تو اب بتاتا ہوں دوستو میں آپ کو اس کے دوسرے پرفیوم کے بارے میں اس کا نام ہے دسک تو یہ بوٹل بھی دوستو ویسی ہی ہے کافی سندر مجھے یہ بوٹل لگی ان کی دونوں بوٹل مجھے کافی اچھے لگی اور اس کا جو کلر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈارک ریڈ کلر کے اندر ہے اور بھائی ایک گریڈنٹ شیئر آپ کو مل جائے گا بلیک سے ڈارک ریڈ کے اندر ہے تو یہ بوٹل کی جو شیئر پر دونوں کی دونوں مجھے کافی اچھی لگی دوستو بوٹل مجھے بہت بڑیا لگی چھ سو روپے کے اندر ساڑھے چھ سو روپے کے اندر بوٹل کافی اچھی لگی تو جیسے بلانکو کا یہ پرفیوم ہے دسک تو اس کے اندر جو نوٹس یوز کے گئے ہیں وہ آپ کو سکرین کے اوپر دکھائی دے رہے ہوں گے آپ ویڈیو کو کبھی بھی پاؤز کر کے یہ پورے نوٹس پڑھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کہ مجھے اس پرفیوم کے اندر کیا ملا اس کے اندر مجھے کیا کیا نوٹس فیل ہوئے جو کی مجھے اچھے لگیں تو ایک بات میں آپ کو سیدھی سیدھی بتاتا ہوں دوستو چلیے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو اس کے نوٹس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیا فیل ہوا تو جیسی آپ اس کو سپری کرتے ہیں تو سپری بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سپری کرتا ہے یہ تھوڑا سٹرونگ ہے اگر آپ دوسرے سے دوسرے کے ساتھ اگر ہم کمپیر کریں تو یہ تھوڑا سا سٹرونگ ہے تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جو کلر دی ہیں دوستو جیسے کی یہ ایک ڈارک بلو میں ہے تو یہ سمر کے لیے ہے تو یہ ایک ڈارک ریڈ ہے تو یہ ایک تھنڈے موسم کے لیے ہے تو آپ اس کو ونٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ڈسک کو اور اس کو آپ سمر کے لیے اندر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں ویسے اگر آپ ریویو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اوپر ہے دوستو کیا آپ نے یہ کرینا ہے کہ نہیں کرینا میں آپ کو ایک صحیح راستہ دکھا سکتا ہوں تو جیسی میں اس کو لگا رہا تھا دوستو تو شروع شروع کے اندر جو مجھے اس کے اندر جو نوٹس محسوس ہوئے جیسے انہوں نے اس کے ٹاپ کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر لیمن اور برگووٹ اس کے اندر یوز کر گیا ہے پر وہ مجھے اتنے زیادہ محسوس نہیں ہوئے دوستو مجھے اس کے اندر بیزل محسوس ہوا پر وہ بہت ہلکا محسوس ہوا اور اس کے ساتھ روزمیری اور کاروے کا ایک کمبینیشن ہے جو کہ اس کے ٹاپ کے اندر مجھے فیل ہوئے اور اس کے میڈل کے اندر مجھے جیسمن روز اور اس کے ساتھ کرنیشن کا ایک کومبینیشن ہے جو مجھے اس کے میڈل کے اندر بھی محسوس ہوا تو دوستو جیسی آپ اس پرفیون کو سپری کریں گے تو شروع میں ہی آپ کو ایک سٹرانگ پچولی کا ایک ٹون ملنے والا ہے جبکہ اس کے ٹاپ کے اندر کوئی ایسا پچولی والا نوٹ نہیں یوز کرا پچولی جو ہے اس کے میڈل کے اندر یوز کے گیا ہے پر ٹاپ سے ہی آپ کو شروع میں ہی سپری کرتے ہی آپ کو اس کے اندر ایک سٹرانگ پچولی کی خوشپو محسوس ہونے والی ہے حالانکہ اس کے میڈل کے اندر سینڈل ووڈ یوز کے گیا ہے سینڈل ووڈ جو ہے دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کی بہت ہی ہلکی ٹون اس کے میڈل کے اندر یوز کی گیا ہے اور بیس کے اندر اگر میں پوری اوورال خوشپو بتاؤں دوستو تو مجھے اس کے اندر مسک بہت ہلکا ملا ایمبر اس کے اندر سٹرانگ ہے ویٹی ورے اس کے اندر بہت ہلکا ملا اور اس کے ساتھ اوک موس جو ہے دوستو وہ سٹرانگ اس کے اندر مجھے محسوس ہوا تو اوورال جو خوشپو ہے دوستو وہ پوری کی پوری آپ کو بہت ایک سویٹ پچولی ٹائپ کی خوشپو محسوس ہونے والی ہے تو اگر میں اس کو دیسی باشا میں بتاؤں دوستو کہ یہ خوشپو جو ہے یہ جو پرفیوم جو ہے کس طریقے سے سمیل کرتا ہے تو دیسی باشا والی ایک لائن ہے دوستو کہ یہ ایک پانوالی جو ٹوفی ہوتی دوستو پانوالی ٹوفی مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب نے ٹرائی کری ہے تو جب ہم وہ ٹوفی کھاتے ہیں تو وہ کھاتے سمیل ہمیں جو ایک خوشپو محسوس ہوتی ہے ایک میٹھی سی خوشپو پانوالی خوشپو وہ خوشپو آپ کو اس کے اندر ملنے والی ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم روز وارٹر جو ہوتا ہے جو گلاب جل ہوتا دوستو میرے خیال سے آپ سب نے خوشپو کو اگر آپ پانچ گناہ سٹرانگ کر دیں اور اس کے ساتھ اس پانوالی ٹوفی کے ساتھ مکس کر دیں تو وہ ایک جو خوشپو بنے گی دوستو وہ خوشپو آپ کو اس پرفیوم کے اندر ملنے والی ہے تو اگر میں اس کو پرائز کے حساب سے کمپیر کروں چھے سو یا ساڑھے چھے سو روپے کے حساب سے تو یہ پرفیوم کے اندر جو بلینڈ ہے وہ بہت ہی سندر بنایا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر نہ تو وہ ایک الکوال والا بلاسٹ ملنے والا ہے ان دونوں پرفیوم کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں تو انہوں نے ایک سندر کام کر رہا ہے پر یہاں پہ بات آتی ہے دوستو پھر سے وہ پرفیومس کی تو اس پرفیوم سے پرفیومس تو مجھے کافی کم ملی پر اس پرفیوم سے مجھے پرفیومس تھوڑی سی زیادہ ملی تو کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا ڈارک پرفیوم ہے تھوڑی سی اس کی جو خوشبو ہے وینٹر میں یوز کرنے والی ہے تو یہ پرفیوم جو ہے اس کی جو پرفیومس مجھے شروع کے ایک سے لے کے سوا گھنٹے تک کا پروجیکشن ملا سٹرونگ پروجیکشن اس پہ بھی نہیں تھا ایک موڈرٹ پروجیکشن تھا اور یہ لاسٹ جو ہے کرتا رہا میری سکن کے اوپر وہ کچھ ساڑھے تین یا چار گھنٹے کے اس پاس یہ پرفیوم لاسٹ کرتا رہا کپڑوں کے اوپر یہ پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے تک یہ ٹک رہا تھا پر اس سمیں یہ بہت زیادہ اس کو ہی محسوس ہوگا مطلب اگر آپ پاس سے سمیل کریں گے ساڑھے چار پانچ گھنٹے تک تو آپ کو یہ محسوس ہوگا تو اس کی جو لاسٹنگ ہے ساڑھے چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے تک کی لاسٹنگ اوپرال اس پرفیوم کی ہے تو یہ پرفیوم کہاں پہ یوز کرا جا سکتا ہے یہ پرفیوم یوز کرا جا سکتا ہے دوستو کیونکہ یہ ایک ڈارک فریکرنس ہے تو یہ سپیشل اوکیجن پہ یوز کرا جا سکتا ہے آپ اس کو آوٹڈور کسی فنکچر میں یوز کر سکتے ہیں کسی ویڈنگ میں اس پرفیوم کو لگا سکتے ہیں آپ کو یہ دونوں پرفیوم میں نے آپ کو بتا دیئے دوستو تو آپ اپنے حساب سے اگر آپ ان کو کریننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کبھی ٹائم ملے تو آپ کسی اور اچھے یوٹیوبر کی ویڈیو ضرور دیکھنا اس پرفیوم کو کرینے سے پہلے تاکہ اگر آپ پیسہ لگا رہے ہیں دوستو تو وہ پیسے ویسٹ نہیں ہونے چاہیے آپ کو پورا سوچ سمجھ کے وہ پرفیوم کریننا ہے تو ویسے میں اگر اپنی بات بتاؤں دوستو کہ میں آگے چل کے ان پرفیوم کو یوز کروں گا کے نہیں کروں گا تو یہ پرفیوم تو دوستو میں بالکل نہیں یوز کروں گا کیونکہ اس سے پرفارمس مجھے نہیں ملے گی اور مجھے خود کو کانفیڈنس نہیں رہے گا کہ یہ پرفیوم اگر میں نے لگایا ہے تو پانچ شے گھنٹے یا سات گھنٹے چلے گا کہ نہیں چلے گا تو یہ کانفیڈنس نہیں رہے گا تو یہ پرفیوم میں آگے چل کے نہیں یوز کرنے والا تو اس پرفیوم کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے دوستو اس کو کریننے کے لیے تو یہ پرفیوم میں آگے چل کے ضرور یوز کروں گا وینٹر کے دنوں میں اس پرفیوم کو میں ضرور یوز کروں گا تو وینٹر میں جا کے یہ پرفیوم جو ہے دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تھوڑی سی پرفارمس زیادہ دے سکتا ہے اور اس پرفیوم کو لگانے کے لیے اگر میں ویدر کی بات کروں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھنڈے موسم میں یوز کرنے والا پرفیوم ہے آپ اس کو تھنڈے موسم میں یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے ارزلٹ جو ہیں اچھے ملیں گے اس کو لگانے کے لیے اگر میں ایج گروپ کی بات کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ کی عمر بیس پائیس سال سے اوپر ہے تو آپ اس پرفیوم کو لگا س سکتے ہیں سکول کے لیے کالج کے لیے یا آفیس کے لیے یہ پرفیوم ٹھیک رہ سکتا ہے پھر یہ پرفیوم جو ہے دوستو آپ کو ساتھ میں کیری کرنا پڑے گا اگر آپ ساتھ میں کیری کریں گے تو ہر ڈیڑھ یا دو گھنٹے بعد اس کو لگاتے رہنا تو یہ آپ کے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا دوستو پھر یہ کتنا چلے گا یا کتنا نہیں تو دوسرا جو پرفیوم دوستو اس کو لگانے کے لیے اگر میں ایج گروپ کی بات کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا میچ اس کو لگانے کے لیے اگر میں ویدر کی بات کروں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھنڈے موسم میں یوز کرنے والا پرفیوم ہے آپ اس کو شپیشل اور پر شن پر کسی ایسے فنکشن میں یوز کرسکتے ہیں کسی force میں یوز کرسکتے ہیں کسی ویڈنگ میں اس کرکتے ہیں تو دوستو یہ دونوں پرفیم اگر آپ کرینا چاہتے ہیں تو اس کا جو لنک ہے مینے ڈسکریکشن کے اندر دے دیا تو آپ وہاں جا کے ان دونوں پرفیم کو چیک کرسکتے ہیں دوستو تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ رویو آپ کو کیسے لگا یہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور مجھے یہ بھی بتانا دوستو کہ اگر آپ already یہ دونوں پرفیوم میں سے کوئی پرفیوم یوز کر رہے ہیں تو آپ کیا کیا ایکسپیرینس رہا اس کے ساتھ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے موسیقی